گوگلٹی ہو گئی مازرد چاہتا ہے مازرد کی کیا بات ہے آپ نے ٹوکن پکڑا دو ہمیں جانوے ہیں ٹوکن بھی لے لیا اس نے اچھا جی نیکسٹ ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے نیکسٹ نائٹ ایکشولی سٹارٹ ہو چکی ہے اور سنڈے کی نائٹ ہے صبح منڈے ہے کل سٹڈے نائٹ کو بھی ہم گئے تھے حسن پاچو کا جانور خریدنے کے لیے لیکن ایک سودہ ہوا اور وہ کینسل ہو گیا آج انشاءاللہ بھی دوبارہ گا رہے ہیں اور کل ایسا تھا کہ ہم نے حسن بھائی کا ویٹ کیا تھا تین گھنٹے آج ہم نے حسن بھائی کو تھوڑا سا ویٹ کر آیا آدھے گھنٹے سے وہاں موجود ہیں اور فرقان کے بہنوئی کا بھی میری بات ہوئی ہے تو جو فرقان کے بہنوئی ہیں ان کا بھی ایک بچڑا وہاں پہ ان لوگوں نے پرچیز کر لیا ہے چل کے دیکھتے ہیں کون سا کیا ہے کتنے کا کیا ہے کیا ہے اور جہاں تک باتیں سکپ کی اور ہمارے ہوم سیٹ اپ کی اپ ڈیٹس کی تو سکپ صاحب اللہ علیہ کرم سے فٹ فارٹ ہیں اور اس کے علاوہ دمبے بھی ماشاءاللہ سے بالکل فٹ فارٹ ہیں یہ ایک بکرہ آیا ہے اچھا اس سے پہلے بتا دوں یہاں جو بوریاں رکھی ہوئی تھی جن میں چونٹیاں تھی وہ بوریاں ہم نے اٹھا کے اب وہاں پر رکھ دی ہیں اور جلایا والایا نہیں ہے اور اللہ علیہ کرم سے چونٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں یہ ایک بکرہ ہمارے پڑوسیوں کیا آیا ہے وہ بھی یہاں پر ہی آگیا ہے ہمارے سیٹ اپ پر ہی اور یہاں پر دو تین بکرے یہ بھی آگئے ہیں بھئی تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ گلی میں ہمارے تھوڑا بہت قربانی جیسا بکرائی جیسا سمہ سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑی سی رونک لگنا شروع ہو گئی ہے تو اللہ کے قرم سے سیٹ اپ بھی تھوڑا سا کھلا ہو گیا ہے اور سکپ صاحب فل آرام کر رہے ہیں مزے سے جگالی اگالی کر رہے ہیں لیکن مجھے بیسیکلی ٹائم نہیں مل رہا ہے ویڈیوز بنانے کا یہاں گھرگی مبین بنا رہا ہے ڈیلی ویلوگز پاکستان میڈیا ٹوڈے پر آ رہے ہیں سکپ کے ساتھ کیونکہ بھائی میں پوری رات منڈی اکر آتا ہوں اور آنے کے بعد بھی صبح میں سوتا نہیں ہوں پھر چار سے پانچ گھنٹے صبح میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں دست گیارہ بجے تک گیارہ بجے میں تقریباً سوتا ہوں پھر میں شام میں اٹھتا ہوں تو دن پورا نکل چکا ہوتا ہے دن پورا نکل چکا ہوتا ہے تو میں سکپ سے روزانہ صرف رات میں ملقات کرتا ہوں آ کے تو باقی کوشش کروں گا اب حسن کا جب سودا ہو جائے گا تو اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ میں منڈی دوبارہ نہ جاؤں انٹل اور انلیس کے کسی دوست کے سودے کے لیے جانا ہو ورنہ مشکل ہے کہ میں اس کے بعد منڈی جاؤں پھر میں آخر کی جو تین چار دینا میں کوشش کروں گا وہ پروپرلی سکپ کو دوں اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے ایک اچھی سی واک والی دن میں ان کے ٹائم پر ساری چیزیں ہوں گی خیر بارال لمبی بہت ہو گئی منڈی چلتے ہیں اور وہاں چل کے صورتحال دیکھتے ہیں سنڈے نائٹ ہے تو آج ہمارا سودا حسن پاچو کا بنتا ہے کن نہیں بنتا وہاں چل کے دیکھتے ہیں چلیے جی اچھا دوستوں تو گیٹ نمبر تین سے ہم لوگ ابھی انٹر ہو چکے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مال آج بھی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے اتوار کی رات اسپاہ منڈے ہیں اور ڈائی تین بجھ رہے ہیں تقریبا ابھی تک یارہ ہزار کے قریب ٹریکس ہو چکے ہیں مال ابھی بھی بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے اور آج کوئی خاص سودے بھی مجھے نہیں دیکھے ابھی جب میں انٹر ہوا ہوں ابھی تک کوئی اتنے زیادہ سودے نہیں دیکھے جتنے کل دکھ رہے تھے باٹ یہ ہے کہ دن میں سنائے کہ آج بہت زیادہ مال کٹا ہے بہت زیادہ مال سیل ہوا ہے اللہ کے کرم سے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مال رکا ہوا ہے بہت زیادہ مال بچا ہوا ہے امید کی جا رہی ہے کہ منڈی گرے گی ایک آت دن بیپاری ابھی تک سخت چل رہے ہیں ان کے اٹیٹیوڈ نرم نہیں ہوئے لیکن ایک آت دن کے بعد انشاءاللہ جھٹکا لگے گا گرے گی اللہ نے چاہاں منڈی دو پکڑ کے گرانا بڑے گا اس کو چلیں بھائی آج کوئی شخص بہت خوش ہونے والا ہے یہ دیکھو بھائی اوپر سائیکل ہیں بیوپاری بھائی جو ہے وہ اپنا مال بیچ کے واپس گھر جا رہا ہے سائیکل اپنے بچے کے لیے گفت لے کے جا رہا ہے میرے خیال سے ساری چارپائیاں وغیرہ لوڈ کر کے تو یہ واپس جا رہے ہیں بھائی کچھ بیوپاریوں کا یعنی کہ مال کمپلیٹ بکناب شروع ہو گیا ہے صبح منڈے ہے لیکن پھر بھی بہت بہت زیادہ مال موجود ہے اور سودے اس حساب سے نہیں ہو رہے ہیں جس حساب سے ایکسپیکٹڈ ہیں یا ہونے چاہیے ہیں مال کے حساب سے تو بارال ان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے اللہ پاک ان کے کام میں برکت دے جل بھائی جا رہے ہیں واپس آگے اگلا بھی ان کا ایک رولا ہے اس پر بھی ایسے ہی چارپائیں ہیں مگرانہ سم لوڈ ہو رہا یہ انہوں نے اس لیے لے کر آنگے مانڈ میں اگلے ادھر اس پر بھی سائیکل ہے بھائی اس کے اوبر بھی ایک بچے کی سائیکل ہے کیا بات ہے بھائی یہ رہنک ہیں بھائی مانڈ کی اور اللہ پاک سٹھ کے کام میں برکت دے بھائی 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 نہیں چھو کر رہا ہمار ساتھ بہت خوشی میرے کار ڈس top وڑا 잠ی دس کرتا ہمارا ہو گیا صحیح ہے اس کا بھائی آیا گیا ہے بھائی گیا ہے بھائی گیا ہے ہم لڑے خوبشت ہم بھگڑے گا ہے اس کو میں نے بلایا ہے اچھا سمتہ دکھائے کارے لگ لیا ہے یہ تو بیوپاری نے پرینک کر دیا یہ دھوکہ کیا پچھنا دکھا دیا آپ کو پچھنا دکھا دیا بات ارسل یہ ہے بھائی نے بھولا یہ اوپر کی چیز ہے وہ پھر اوپر ہو گیا پچاسی سے وہ اوپر ہو گیا یعنی بیک مار دیا بیک مار دیا کیا بھائی اس نے بیک مارا بھائی کو ہماروں میں ریٹ نہیں پتا تھا اس کو کھڑا کیوں کیا ہوا جب اس کو ریٹ نہیں پتا کسی چیز کا کھڑا کیوں کیا ہوا صحیح بات ہے وہ پھر بھولا ہے وہ گلٹی ہو گئی مادرد چاہتا مجھے مادرد کی کیا بات ہے آپ نے ٹوکن پکڑا پھر تو نہیں چھوڑنا تھا جب ٹوکن آپ نے دے دیا تھا وہاں ہمارا ایک سبسکرائبر مل گیا تھا آپ کا سوری کو مجھے جانتا تھا آپ کے توجسس سے مجھے جانتا تھا پچو بھائی کیا لیں میں نے مجھے دانوال لے رہے ہیں اچھا بھائی اس نے بھی ہمارے ساتھ بڑھی کیا 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 کوپریٹ کیا بھروس میں صحیح ہے لیکن اب ایک بندہ کے مقابل ہے تو بھائی کے معاملے میں کیا بھولیں صحیح بات ہے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط بھیان نہیں کریں کیا غلط بھیان نہیں کریں مجھے دان بتا ہے دوک یہاں پہ بھی ایک کس ہے دوانت بتا ہے دوانت بتا ہے اچھا تو مجھے دو دانت کہا دو دانت کہا ہے ایک دانت کھلا ہو جب دانت کھولنے کی باری آئی نا تو مجھے گھر ایک دانت جس کا نکلا ہو ایک دانت نکال لیا آپ نے مجھ سے بکھا دو دانت کہا صحیح بات ہے ایک دانت کا میں نے بولا تو اپنا نکال کے لگائے اس میں پورے دو سائیہ ہمیں صحیح بات نکال لیا تھا چھوٹا بات تو پوری بڑھا ایک بات ہے بیپاری کے دانت بھی اتنے بڑھے تھے بچڑے کے لگ رہے تھے گوشک اور دانت کیوں تھے دانت چیک کرنے جیسے ہمارس پورکانوں کے ساتھ صبح بھی یہی ہوا تھا ایک دو سوڈوں میں حسن نے بات کر دی تھی اور دانت کا پوچھا پہلے دانت پوچھا کرو اس کے بعد سوڈا کیا کرو پہلے دانت پوچھ لو پہلے ہوتا ہی ہے دانت پوچھ رہی ہاتے ہیں خوزے کے بعد دانت چیک ہوتے ہیں اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ مولانا تھا سبسکرات کرو لائک کرو یہ بھی تو بولتے ہیں یہ بات ہے بھائی اس وقت حسن پاچو نے کیا کھایا دال کھائی ہے ماش کی دال کھوڈالا کھایا اور ہوتی ٹیسٹی دال بیس میں بڑی برکت ہے ایک منٹ یہ جو ریان بھائی نے مزاد کیا یہ مزاد تھا یہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے ریان بھائی بھول لیتے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا جب آپ کھاؤ گے تو ہم بھی کھا لیں گے ریان بھائی کا پیٹ دیکھو ریان بھائی کا پیٹ دیکھو ریان بھائی کا پیٹ دیکھو اب چائے بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اور دال حسن فنش کر چکا ہے ہم تو خیر ابھی پہنچا ہے اب چل کے دیکھتے ہیں عزہر بھائی نے جانور خرید لیا ہے اور چل کے دیکھتے ہیں کتنے خریدا کہاں خریدا اور آپ کو چل کے آگے دکھاتے ہیں